اسلام علیکم آج میں سلیپس کا ڈیزائن آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اسطین تیار ہو کے کچھ ایسی نظر آئے گی یہ آگے یہ جو بنیں گے یہ کس طرح بننے یہ میں نے اسطین تیار کر لی اب دوسری جو ہے میں آپ کو تیار کر کے بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے بکرم پہ ہم نے یہ پیپر بکرم پہ پریس بکرم بھی اس کو کہتے ہیں پیپر پٹی بھی کہتے ہیں یہ اس پہ ہم نے یہ سفیلیں بنا لی تھی اور اس کو سلیپس کی کپڑے پر اسطری سے چپکا لیا ہے اب اس کے لیے یہ پٹی رکھیں گے سفیلیں گے سفیلیں گے یہی ڈیزین اس کی شرٹ یہ جو شرٹ بنائی ہے اس کی دامن پہ بھی یہی بنایا ہے وہ بھی میں دوسری ویڈیو میں اس کی وہ بناوں گی دامن کیسے بنایا ہے اس کا کٹ والا دامن بنایا ہے اور یہ آستین کے آگے بھی یہ اسی طرح کا ڈیزین آپ کو کوئی ڈیزین سیکھنا ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ہم اس کی بھی ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ کوئی چیز آپ کو نئی سیکھنی ہو مشین کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ اس کے یوں کر دیں گے یہ دیکھیں یہ یوں کر کے اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہ ہم بلکل یہاں پر بھی کونوں میں کٹ لگ سلائی تک سلائی کا یہ خیال رکھنا ہے دھاگے پہ اگر نہ لگے آپ کا کٹ بن جائے اس کو ہم یوں سیدھا کر لیں گے یہ ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں یہ ہماری یہ ہو گئی اب اس پر استری پھیریں گے اور استری پھیرنے کے بعد یہ جو ہمارا اضافی کپڑا ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کے اب جو باقی بچے گئے اس کو یوں کر کے یوں ہمیں استری کر لیں گے پہلے یوں استری کر لیں گے اور پھر اس طرف سے سلائی لگائیں گے اب دوسری استین پہ ہم نے اس کو استری کر کے رکھا وہ میں آپ کو سلائی لگا کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو موڑ کے یوں سیدھا کر کے اس پہ استری کر لیا ہے اب اس پہ سیدھی طرف سے ہم سلائی لگائیں گے جتنا ہمارا یہ بکرم تھا پیپر بکرم ہم اتنی ہی سلائی لگائیں گے اس پہ ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ ڈیزائر اب ہم اس کو بند کر دیں گے ہستین کو یہاں سے پکا کر لیں گے دو برس مشین چلا کر یہ دیکھیں یہ ہماری آس دین تیار گیا اب اس کو ایک سپے یوں موڑیں گے ایک کو یوں موڑ دیں گے اور اس کو یوں کر کے سلائی ہم یہاں لگا دیں گے یہ ہیں ہمارے یہ دونوں سلائیوں یوں کھول لیں ہم نے اس کو یوں موڑ دیا کونے کو اور اس کو یوں موڑ دیا اب اس کو یوں کر کے تو یہ ہمارے بازو کا جو باہر نکلتا رہتا ہے حصہ سلائی کا وہ نہیں نکلے گا یہ اس کو یہاں پر سلائی لگا دیں باقی یہ ہمارا اوبرلوک میں چلا جائے گا کٹ ہو جائے گا اس کو سیدھا کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہماری سلیوز تیار ہو گئے اس کی پوری ویڈیو جائے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب یہ سلیوز ہماری تیار ہو گئی ہے یہ سارا ڈیزائن ہمارا بن گیا ہے یہ اس کو کیسے بنایا پوری ویڈیو ہم نے بنا لی ہے اب یہ دیکھیں یہ سلکے بھی ایسی بن گئی ہے یہ دامن پہ بھی ڈیزائن بنایا ہم نے اور اس طرح کا گلے پہ بھی بنتا ہے اب کوئی گلہ بناوں گی تو اس کی ویڈیو بھی بتاؤں گی کہ گلے پہ راؤنگ میں گلہ بنے تو اس پہ کیسے بنتے ہیں V میں کیسے بنتا ہے اس طرح دامن کا بھی بنایا ہے میں نے وہ بھی بتاؤں گی آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے دوست احباب میں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اب آپ کو کوئی بھی ڈیزائن سیکھنا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہمیں ہم آپ کو وہ بھی بدنا نہ بتا دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظومان میں رکھے اب ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اب اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکبان